موسیقی 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 ایسی موسیقی بار کا پاکیچ مجلس پاکیچ اپنی اپنی حاضری درج کروان واسطے بلند سلوات فرمانِ معصوم ہے جڑا بندہ سڑی ذات سلوات پڑھتائے اس دے قریب نفاق اور کفر نہیں آسکتا بلند سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینی زندہ بار یزیدی اہل بیت دشمن تلانہ کن فوز ملہم تلانہ قائمِ آلِ محمد ذات سلوات پڑھو قائمِ آلِ محمد ذات سلوات پڑھو بسم اللہ وحیر اکمان رہیم محمد ذات سلوات پڑھو بسم اللہ وحیر اکمان رہیم مرسلین سوڑی سلوات اللہ وحیر اکمان رہیم شفیر مزنبین و خاتم نبین بالقاسب محمد جیو وصلہ 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 وعلام وصیعہی اللہ وحیر اکمان رہیم ووزیر اکمان رہیم اللہ وحیر اکمان رہیم و خلیفت اکمان رہیم ابن عبی طالب امام المشارق والمغارب جدل حسن والحسین نارے حیر اکمان رہیم بسم اللہ وحیر اکمان رہیم ملونین اجمائین بسم اللہ وحیر اکمان رہیم بسم اللہ وحیر اکمان رہیم اولونا محمد و اوسوتونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد صلوات راہ اکمان صلیعہ محمد ماشاءاللہ دعا ہے خالقِ کائنات مالکِ کائنات اس پاک محفل نوں اس پاک مجلس نوں اپنے حقیقی مقصد اور مطلب دیتا ہے دربارِ قائمِ آلِ محمد اچھ قبول و منظور فرمائے جگہِ مجلس تے میرا آمان دا بزرگان دا چھوٹے بچے آمان دا پردش میری اماما میری امہینہ دا ٹورایا دربارِ اہلِ بیت اچھ گزرے ہوئے آسارا وقت میرا مالکِ عبادتِ عظیمِ شامل فرماؤں بسم اللہ پورا جا ٹائم میں زیادہ نہیں دو شیر سیدھے پڑھنا چاہتے ہیں کائنات تو سچے نبی نے فرمایا ساڑھا پہلا بھی محمد ساڑھا ترمیان والا بھی محمد ساڑھا آخری بھی محمد اسی سارے دسارے محمد ساڑھا محمد بچے آج سے پاسے تکڑے بیٹھے ہوں دے نا گر بلکل شرارت کرن دے نا منع کریا کرو مجلس پاکے چینے بے ہو جی میں نماز اچ باہن دے ہو دفعہ صلوات پڑھا پاک کا نظار تے بلان دوا سوئی اسی سارے دسارے محمد اس اٹھ کے سوال کی تا ایک ہی میں ممکن ہے تو اسی سارے دسارے محمد اس سرورے کو انین نے فرمایا تھوڑا جا قریب آجا بندہ ممبر دے قریب آیا پاک سردار نے پوچھا تیرے ہاتھ ٹھچ کی آئے بغل دے بچ کی آئے ایساکھیا میرا سردار میری بغلج قرآن ہے لطف لینہ ایک گال کارکہ میں شہد سیتے دفعہ میری بغلج قرآن ہے سرورے کونین حسنین دے پاک نانے نے فرمایا بند کار چھوڑیا تیسری دفعہ نبیان دے سردار نے فرمایا پھر قرآن کھول اس قرآن کھولیا دے فرمایا ہن سامنے کیا یوازہ سورہ کوسر ہے سردار نبیان دے فرمایا ہن قرآن بند کر حجورے ایساکھیا جانا آبا 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 آقا لگا میرے ہاتھ ایساکangsہ سمجھے چاہا گئے سردار پر بھائے ای میں ہی جے وکھرا وکھرا بیک سہتن کوئی محمد نظر آسی کوئی علی نظر آسی کوئی جعفر نظر آسی کوئی قاظم نظر آسی عقیدت شرم حیات مودت علی آخن نالویک حضی سار محمد آؤ سنپے ہندہ سے تاوس کی جو خدا کو بڑا ہی پیارا ہے آؤ سنپے ہندہ سے تاوس کی جو خدا کو بڑا ہی پیارا ہے آؤ سنپے ہندہ سے تاوس کی جو خدا کو بڑا ہی پیارا ہے آؤ سنپے ہندہ سے تاوس کی جو خدا کو بڑا ہی پیارا ہے ہر زمانے میں ہر مصیبت میں ہر کسی نے جسے پکارا ہے انبیاء دا ٹیمنٹ پیا میرے سردار تو بگا وہ جو داماد مصطفی بھی ہے ایک کم از کم طرفے میرے بات شاہدہ شبیر کم از کم کم از کم طرفے تو کوئی فضیلت بھی نامن پاک بطور دا شوہر پھر بھی عدیب وہ جو داماد مصطفی بھی ہے اور ولیوں کا پیشوا بھی ہے پیشوا ہے نہیں سردار ہے وہ جو داماد مصطفی بھی ہے اور ولیوں کا پیشوا بھی ہے کل زمانے کا شہن شہ بھی ہے بے نواوں کا سرابی ہے بے نواوں کا سرابی ہے بن کے مزدور جو کی روٹی پر خود وہ کرتا رہا گزارا ہے رزق اللہ کا جس کے ہاتھوں سے کھا رہا یہ جہان سارا ہے او سلطے ہلیوں اے بیدی یا بیدی میں صرف کے پسی کیوں میرے بھائی میں بسم اللہ کریم رام میں بسم اللہ کریم رام لطفار عجیبات ہے اللہ قرآن شیطان نے نہیں پوچھیا تو نے اس کا انکار کیسے کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا او یہاں اتھاڑا اللہ وہاں یا بندہ تا سوچ دیا اتھانو اللہ باگ اپنے ہاتھ پہا بان کے مزدور جو کی روٹی پر خود وہ کرتا رہا گزارا ہے رزق اللہ کا جس کے ہاتھوں سے کھا رہا یہ جہان سارا ہے نارا ہاری نارا ہاری نارا ہاری نارا ہاری نارا ہاری نارا ہاری و logr سماتنو سلامِ انبیاء دا ٹاعمنین اور مالکنن و اپنی ہسیت دے متابق استاجر عطا کرن عدو علی دا مطلب علی دا دشمن خوصل محاطب ہو کے ایک سوال پہ کرنا عدو علی تو بتا کیا کرے گا بتا کیا کرے گا فرد سانی تے گوھر تھوڑی جی جلدی پہ کرنا تائم تھوڑا عدو علی تو بتا کیا کرے گا بتا کیا کرے گا روکیں گے روزیں ماشے تجھ کو ملائکہ پھول پہ جیے گا مرے گا لازم انداری لازم انداری واہ وہ آبین میں بسم اللہ کرا تمام علماء اہل سنت تے متفق ہیں زیادہ معشردے بہشتہ بری جنت الفردوسے صرف غو بندہ داہل ہو سکسی جس دے ہاتھ اٹھ علی مولادہ لکھیا ہویا پروانہ ہو سکتا ہے میں بسم اللہ میں زمداری نہ رباہ پکا رہا ہوں ماشاءاللہ سید حضو اے علی بتا کیا کرے گا بتا کیا کرے گا پڑھو سلوہ دعو اے علی علی تیرا سونا بڑا بے بہا ہے بے بہا بہا بہت زیادہ کی علی تیرا سونا بڑا بے بہا ہے حریدار بن کے خدا کہہ رہا ہے ملائکہ میں سونا لے لوں رضا دے کے تو یہ سودا کیسا رہے گا ملائکہ میں سونا لے 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 لی دس جاماں کافی سارے نمیر چیرے گا میرے سمند قیمت کیا ہے بسطر رسالت پہ پیغمبر مسکرائے تھے فرمایا اگر تُو آگ دی رات میرے بستر تے سو جا تے رسالت باچویس اگر رسول نہیں جلے ایک رات سمند قیمت رسالت ہوئے اس بادشاد نام علی بولاندنر حیدری حدیث نبی ہے علیکل ایمان حدیث نبی ہے آخری شیعہ نجیب لوت فلان علیکل ایمان سنو سارے سن لوگ سنو سب مسلمان ساری امت مسلمانوں میں ایک میسج دینا چاہنا اس مجلس پاک دے وسیل نال ویڈیو ہو رہی ہے جتھے جتھے تک میرا پیغام پہنچے حدیث نبی ہے علیکل ایمان سنو سارے سننے لوگ سنو سب مسلمان نبی کہہ رہے ہیں جو 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 بھی علی سے لڑے گا جو 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 بھی علی سے لڑے گا حیدر 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 یا آلی میں بسم اللہ کرامی کیا بات ہے فرمایا برزا لیمان کلو ہو انالکفر کل خندق دے میدانے دیکھ لو اکھا کھولو تو بیکھ لو کلے کفر دے مقابلے کلے ایمان جارے نتیجہ روز روشن دی طرح سامنے آگیا علی دے مقابلے جیڑا آوے تو با میں جیڑی آوے یہ کوئی بھی آجائے بے شک تو کلے کفر بے شک ادوے علی تو بتا کیا کرے گا بتا کیا کرے گا روکیں گے روزے ماشر تجھ کو ملائکہ پل پر جئے گا مرے گا ادوے دے تو بتا کیا کرے گا بتا کیا کرے گا پڑو سلوان اللہ کمہ خلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ پڑھ دا پہ مکتون سفیر دا ترے دن پورے مقتول صفیر دا ترے دن پورے رے استقبال کرے دے سمجھ کے رشتہ دار نبی دا سمجھ کے رشتہ دار نبی دا رے جرد پھل میرے پیراؤں ماتمی سارچو میرے پاسے بیکھو میں ایک لفظ دساؤں ہو سکتا ہے مقصد مکمن ہو جاوے لفظ تھے سمجھ کے رشتہ دار نبی دا رے اجار دے پھل پرسے دے مہمان کو پا کے پیار دے دے ور رے زیر بالار کرے دے اور ایک کو شوق ہموے کردہ تائیں سید کو نہیں دفنے میں بسم اللہ کرام روحانیت مجلسے میرا کوئی کمال نہیں پاک کر دیا اپنی نظر ہے نا سمجھائی ہوئے کسے بیرانوں ادبال ازاکرے بیان کر دیا اگر کسے بندے نو نا سمجھائی ہوئے اس وقت میں حقیقت لساواں کین دی مجلسے میں سیدہ میری ڈیوٹی ہے میں لسا جاواں کین دی مجلسے اے او مکتول دی مجلسے ہے جیندی لاش بالا پھر آئی گئی لٹکا کے سر دروازے دے کل شہر جئی میں بسم اللہ کرام بی بی پاک راضی لٹکا کے سر دروازے دے کل شہر جئی جیندی جوڑی ماندیاں کنبیاں تے دریاد کنارے او بے دردی نال کھائی گئی او جیندی زوجہ بیوا رول کے مر گئی رب جانے کتھ دف اللہ جانے رکی آر شاہ میں یا لاہورے کبرانے بھی ہوں آئے 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 میں بسم اللہ کرام جی میری توقع تو سوڑا آئے صرف دو منٹ دی بالاہ تک بین اتنی ساری آج دی ڈیوٹی ہے کوئی بندہ غافل نہ ہوئے دس محرم نو تھوڑا رو لڑنے کیونکہ دس محرم نو جڑے قتل ہوئے ہیں نا کربلاہ دی بالاہ اونا نیا لاشاں تے رومن واسطے خیام آئے آئے اتنا غریب جانے نام مسلمیں کوفے دے وچھ اک اللہ مردہ رہا ہے آئے 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 میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام جی مالک اے ڈیوٹی قبول فرماؤں آئے توڑا رومن بارنا سردار قبول و منظور فرماؤں اس بار کا پاک دی حاضرین دی منتظمین دی میرے مالک آپ حفاظت فرماؤں ملک پاکستان اور سارے دنیا جتھ جتھ غریب جزاداری پی ہوندی ہے بارنا سردار اس دی آپ حفاظت فرماؤں دو گلنہ صرف سنو تمہیں کہ بیان کرتا طبعہ تے گھارج جا میں جا کھا طبعہ تے دروازے تے کھل ہوتا ہے ایک دو ترے دفعہ جنے بلے طبعہ نے پوچھے نا مومنہ عورت آئی بات ترک کرنا ٹائم واسطے مومنہ عورت نے جنے بلے درجی تری کی دفعہ پوچھے نا کون ہیں کتھ ہوندہ رہنا لائیں مسافر ہیں سرکار مسلم نے فرمایا ہاں میں مسافرہ آوازہ ہے گھار چلا جا سرکار مسلم نے آکھا نہیں میرا گھار تو بہن دور پھر خدا دے گھار چلا جا مسجد چلا جا رنہ حسینی صفیر تے توا دے پاسے دے کیا دے خدا دے گھار کی میرے واتے پناہ کوئی ہو میں بسم اللہ کرائم جڑی غربت تو داراین قربان کروں تھوہ دی آوازی سندھانیوں کوفے والے حسینی صفیر تھی تلاش ہے چھو مارو پکڑو مارو پکڑو دیاں صدامہ بلاندہ تک کوفے والے پاگل ہوئے گھار چلا جا سرکار مسلم دی آوازی جس نے نام چاہیے مسلم بن نکی ہو میں بسم اللہ کرائم دو یا چار منٹ صرف شامل ہوا منایں میری حاضری ہو گئی ہے توائی میں تڑپی ہے جی میں پکھی نگاز لگتا ہے دروازہ لہایا ہے گھردہ سردار گھردے دروازے تے بیٹھا ہویا ہے تڑپی تے دروازہ کھول کے سرکار مسلم نے دروازہ دے وچو اندر کیتا ہے چھوٹی اولاد ہے لے بیٹھے ہو جملات وڑیاں جھولیاں دے نظر کرتا آئندہ سال مجلس سے چلا جانے کون ہووے تے کون نہ ہووے سرکار مسلم توا دے گھارج داہل ہوگئے تے توا دروازہ دے وچو کیملے ساگے پاسے دے دیئے گینا میں سمجھ آوئے ہو میرنال شامل ہووے کیملے خبے پاسے دے دی سرکار مسلم نے آکھیا توا میں اندر آگیا دروازہ باندھکار تڑپی توا تے سرکار مسلم دے پاسے دے کیا دی توں تے آگیا جوڑی کی تھے سرکار مسلم نے فرمایا بسم اللہ کرانجی جتے کو رووے شالاپنے گمہ چنا رووے سار زندگی ماہ حسین دی تمام دنیاوی تکلیفات دو رکھے آوازہ میرے کتر میرے دنے کھڑ گئے توا میں نوں مسلح دے میں نوں پانی دے میں وضو کران نماز پڑا ہو سکتا ہے تیرے گھارج میری زندگی دی آخری نماز سرکار مسلم نے نماز ادا کی تیئے عجتہ کی بات تو فارغ نہیں ہویا میں با ساتری لفظ تے آگیا جیو عجتہ کی بات تو فارغ نہیں ہویا توا دے گھار دے دروازے تے گھوڑے آنیاں ٹاپنیاں مسلح طبعہ کے خسینی صفیل نے اپنی جسمتے ہتھیار سجاہ میں وینڈ کرنے لگا ہن منت نہ کرسا کیونکہ منت کرا تھا پھر عبادت نہیں میرے وقت تنی نہ رونا پاکاں واسطے اور اپنے واسطے رونا ہے لیکن پردیسی سمجھ کے آئے ضرور کرنی ہے اس لیے دنیاں بہو طبعہ نے ڈٹھا سرکار مسلم نوادی میں بیک ہائیں بارو ہزارہ دیں تدا دے چھے تو اکنلہ ہیں تو میں باہر نہ جاہر دے سا سرکار مسلم نے فرمایا طبعہ میں نہ بیارتا تو ڈردہ نہیں اگر میں نہ تو ڈردہ ہو گیا تو میرا سردار میں نے اکنلہ تو نہ ٹھو رہا ہے میں نہ تو ڈردہ نہیں طبعہ میں حاشمیاں میں برداشت نہیں کر سکتا میں گیندہ ہوں اور میری زندگی کسے فوجیدہ تیری چادر تہا تھا اللہ مانو میں بسم اللہ کرام اپنیاں نئی نادیاں بچیاں کائناتیاں چادران بچا گئے سرکار مسلم دھردے دروازے تو باہر آئے فوجدہ کوئی سلا بھا اللہ اکبر دی آواز بلاد ہوئیے کوفے دی گلی دے بچ سار سارتے سار دھردی برسات جا رہیے تبا دھوڑی مکان دی چھتے چڑھئے منظر میں کھایاں تے بے سافتا تبا دی دھا نکل گئے اوچھا وین کر گیا دیئے سوڑا پیا نڈدائے کاشج پاسے نال پاس ہو بیا ایک پاسے اکبر ہو بیا سرکار مسلم نے لڑنا شروع کی تا ہے بے غیر تانوں فینار کرنا شروع کی تا ہے فوجیان ابن زیاد انتنا بیجیے اور فوج بیجیبن زیاد آدھا اک اللہ مسلم ہے یا عباس بھی آگیا ہے آدھنے ہیت آئیں کلا دیکھنا اپنے وقت دا لیئے اور فوج آئیے لڑ دے بے نبے غیر پر رات نو منصوبہ بندی کی تیئے گلی دے وچھ کوئی کھوہا گڑا ہا سرکار مسلم نے ٹور دے ٹور دے لڑ دے لڑ دے لڑ دے او سے پاس لے آئے اچانک ہاشمی شیر دا پیر فس لے آئے جو اس گڑے دے وچھ جڑے آئے ایتھا ہی بے غیر دانے ظلم کی دے کوئی تیر مرے دا ہے کوئی تلوار مرے دا ہے کوئی نیزہ مرے دا ہے کوئی پتھر مرے دا ہے اللہ دی کائناتے کے مسلم و شہیدے کشنوں صرف مردائی نہیں عورتائی ماریا کمینیاں عورتاں کوفے دیاں مکانہ دیاں چھتاں دے جاڑ گئیاں ٹوٹے آئے بردن چاہ جاں کے حسین سے دیر مارے پوٹھی کڑی مار کے دارو لما راج چھتے لے آئے پوٹھی کڑی مار کے دارو لما راج چھتے لے آئے سرکار مسلم دارو لما راج دا سرکار مسلم دے پاس دے کیا دے مسلم میرا سلام نہیں کیتا میں امیر مسلمان میرا سلام کیا نہیں کیتا سرکار مسلم دی آواز ہے خدا دی لانتو بھی تُو میرا امیر نہیں میرے امیر تنام حسین ہے پانسے نو آواز ہے یہ اوکھے میں میرے پتر نو امیرہ کیا ہے جاکے آمد تک لوگ تینو امیرہ سرکار مسلم نے آگیا میرے سردار نو خات لکھنائے کوفے دی رئیت نمک حرام ہو گئی ہے اے تھے کوفے نا دھیاں تے بھینا نو نال وا کے واپس چلا جا دوسری وسلم فرمایا جدودا میں کوفے چاہیا میں کوئی درمادہ مقروض ہو گیا میرے قتل دباد میرا گھوڑا بیچنا ہے میرے ذرہ بڑی قیمتی ہے میری تلوار بڑی قیمتی ہے فروقت کرنی ہے میرا کفن کرنا ہے میرا دفن کرنا ہے جیڑا کوئی مان باز جاوے میرا کرز ادا کرنا ہے آخری بیان دربیاں دیو میرا کرز ادا کرنا ہے دربار والے نے پوچھیا کوئی ہور وسیعہ تھی سرکار مسلم نے فرمایا میری آخری وسیعہ تادنے کے لی سرکار مسلم درباریاں دپاس دیکھا دنے قوم رضیل سوالی ہے اوہ توڑا لحظے دا مہمانے اوہ جے پھار سک دے اوہ میں بے قصدے کر دے وہ ایک حیثان کے لیے سیدہ دیان ملاو اوہ جوڑی میری میرے دل جبوں ارمانے اوہ موچوں مگننا دو پترات مدرون سندے سے میں مر جاونا ہے میرے پترات کوفو والے لنم کرنا ہے اعتمار دیاک پر دے سچ مہرہ کیا اوہ چڑ گئیے پاس دی بین میرے پترات کوفو والی ملک 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 بین امیر پترات کوفو والی ملک 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 ہے